ناظرین درہ چناب میں ایک مرتبہ پھر بھارت کی جانب سے آبی جہریت کا مظہرہ کرتے ہوئے بڑا سلابی ریلہ چھوڑ دیا گیا ہے اور پانی کی سطح میں اب مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ روز مرالہ ہیڈ ورکس پر پانی کی سطح میں تقریباً 68000 کیوسک تک کمی آگئی تھی یعنی ایک لاکھ تیرہ ہزار کیوسک کے بعد یہاں پر پانی ڈاؤن ہوا اور 68000 کیوسک تک پہنچ گیا تھا لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہاں پر دیکھا ہے کہ پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں 68000 کیوسک سے پانی بڑھ کر 90000 کیوسک تک ان فلو میں پہنچ گیا ہے جبکہ آؤٹ فلو میں یہاں پر 72500 کیوسک ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ مرالہ ہیڈ ورکس پر اگلے 24 گھنٹوں میں ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک کا سہلابی ریلہ پہنچ رہا ہے جو درمیانے درجے کے سہلاب کی صورتحال کا باعث بنے گا اور فلویڈ فور کاسٹنگ ڈویئر کی جانب سے بقاعدہ طور پر اس سوالے سے الائٹ جاری کر دیا گیا ہے یقینی طور پر بھارت کی جانب سے سہلابی ریلہ اس وقت پاکستانی حدود میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے یہ تیسرا سہلابی ریلہ ہے جو مرالہ ہیڈ بکس پر پہنچ رہا ہے اس سے پہلے جو پانی آیا تھا وہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کیوسک کے قریب ریلہ تھا وہ اس ٹائم مختلف مقامات سے ہوتا ہوا ہیڈ پنجنت کی جانب بڑھ رہا ہے اور تریمو ہیڈ وارکس پر بھی پانی کی سطح اب بڑھ رہی ہے اس کے بعد خانکی پر تیہتر ہزار آٹھ سو کیوسک اس وقت پانی کی آمد ہے پہنس سٹھ ہزار چھے سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی اگلے چوبیس گھنڈوں میں پانی کی سطح ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک تک بلند ہونے کا الیٹ جاری کیا گیا ہے اور درمیانے درجے کا سلاب پیدا ہو جائے گا پی ڈی ایم اے کی جانب سے اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے اور مقامی انتظامیہ کو الیٹ رہنے کا بھی کہا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے قادر آباد کی صورتحال اس وقت انسٹھ ہزار ایک سو کیوسک پانی کی آمد ہے اور اکتالیس ہزار ایک سو کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور یہاں پر اگلے چوبیس گھنڈوں میں پانی کی سطح بلند ہو کر اسی ہزار کیوسک سے ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک کے درمیان میں ہوگی اور یہاں پر نچلے درجے کا سلاب ہو سکتا ہے فی الحال یہاں پر پانی کی سطح انسٹھ ہزار کیوسک ہے اسی طرح سے تریمو پر اس وقت تریسٹھ ہزار تین سو کیوسک پانی کی آمد ہے سنتالیس ہزار نو سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور یہاں پر نچلے درجے کے سلابی صورتحال ہے لیکن کوئی خطرناک بات فی الحال نہیں ہے یہاں جو سلابی ریلہ ہے اس کی بڑی مقدار پانی کی رستے میں کھپت اس کی ہو جاتی ہے اور پانی کافی حد تک ڈاؤن ہونے کے بعد تریمو ہیڈ وقت پر پہنچتا ہے اگر جہلہ میں پانی ہوتا تو پھر تربیلہ کے مقام پر پانی کی سطح میں خاصا اضافہ ہونا تھا لیکن فی الحال صورتحال نارمل ہے پنجلت پر اس وقت سنتالیس ہزار پانچ سو کیوسک پانی کی آمد ہے اور پہنتیس ہزار آٹھ سو کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور پنجلت پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں فی الحال کوئی خاص تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت چلاب میں بھارت کی جانب سے سلابی ریلہ پھر سے چھوڑا گیا ہے اور اس سیزن کا یہ تیسرا سلابی ریلہ ہے یعنی اگر پانی کی سطح ہیڈ مرالہ پر مسید بڑھتی ہے تو پھر انچے درجے کے سلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس طرح سے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ اگست تک صورتحال کافی خراب ہو سکتی ہے درائے چلاب کے اندر اور مختلف اجرا میں صورتحال برقرار رہے گی